السلام علیکم ناظرین پاکستان کرکٹ کے شائقین کے لیے افسوسنا خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی مصطفی کیوں ہوئے اس کی کیا وجوہات ہیں اور آپ کے اس ویڈیو میں بتاتے چلیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا نیا چیئرمین آپ کون ہوگا تمام تر اپ ڈیٹ سے آپ کو اگاہ کرتے ہیں اس ویڈیو میں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی مطبع وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو کرکٹ کے حوالے سے تمام تر اپ ڈیٹ سے وقت پر ملتی رہیں تو ناظرین آپ نے نیچے کومنٹ سیکشن میں یہ ضرور کومنٹ کر کے بتانا کیا آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن احسان مانی کے تمام کاموں سے مطمئن تھے یا نہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں یس آر نو میں جواب ضرور دینا تو ناظرین آپ کو بتاتے جلیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق قبطان راشد لطیف نے دعویٰ کیا کہ کرکٹ بورڈ کے سربراہ احسان مانی نے اپنا اسطیفہ ونزیر اعظم عمران خان کو بھیجوا دیا ہے جو پی سی بی کے پیٹرن انچیف بھی ہے تو ناظرین آپ کو بتاتے جلیں کہ فیفٹی ٹو سالہ راشد لطیف نے دعویٰ کیا کہ کرکٹ بورڈ کے پچھتر سالہ چیئرمن احسان مانی نے چاند روز قبل ہی اپنا اسطیفہ ونزیر اعظم عمران خان کے حوالے کیا اور میری یہ اطلاع بلکل درست ہے واضح رہے کہ احسان مانی کے عہدے کی مدت روہ سال چار سپتمبر کو پوری ہونے جاری تھی تاہم پی سی بی نے اپنے سربراہ کے مستعفی ہونے کا اطلاع فیلحال چپ کر روزہ رکھا ہوئے تو ناظرین ابھی تک احسان مانی نے اس بات کا کوئی بھی کلیئر فیصلہ نہیں کیا بلکہ یہ بات راشد لطیف سے سننے میں آئی ہے دوستو ابھی تک اس چیز کا کنفارم نہیں کہا جائے سکتا جو ہی کنفارم ہوگا اور پاکستان کا نیا جو کرکٹ بورڈ کے چیئرمن ہوگا وہ بھی آپ تو ضرور اگاہ کر دیں گے نیکس شوڈیو دکھ ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ نکمان